اللہ نے اشارت فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْنُوا الشَّيَاطِينَ اور وہ سیطان کے پڑھنے کے پہروی کیا کرتے جو سیطان انہیں بتاتا اس کی وہ پہروی کرتے سلیمان علیہ السلام کی زمانے میں آپ کی سلطنت میں وَمَا كَفَرَ سُلِيمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا کنوں نے کفر کیا شیاطین نے کہ وہ جادو سکھاتے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتے حاروت و مارود پر اترا اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی بات کر رہے ہیں کہ حاروت اور مارود یہ دو فرشتے ہیں حاروت اور مارود یہ دونوں فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی جب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جنات سن کر آجاتے فرشتوں کی باتوں کو اور پھر کھل تملت کر کے گڑھوڑ کر کے لوگوں سے بتاتے اور پھر ایک سلسلہ چلتا اس کو سیکھنے کا پھر اس پر عمل کرنے کا کسی کو برباد کرنے کا کسی کو کچھ بنا دینے کا اچھے خاصے انسان کو کچھ کوئی گدھا بنا دیتا مطلب ایک چمتکار کا زمانہ چل لہا آتا جادو جادو بس کون کتنا دکھا سکتا ہے یہ لکڑی ہے تو کوئی لکڑی بنا دیتا اس کو لڑکی بنا دو یہ پتھر ہے تو کئی مرگا مرگی بنا دیا اس کا کمپنیشن ٹائپ کا چل لہا آتا پوری حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ایک ہی بات ہے یہ سب دور چل لہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام جب آئے تو جناتوں کو وہ سب کاموں کو بند کروا کے قائے میں لگا دیا آپ نے گھر مکان بناو بڑے بڑے ندی نالے کھو دو وغیرہ وغیرہ اس لیے وہ ساری چیزیں تھوڑا سا ٹھئر گئی دی تو جب ان کا شیطانوں کو دور جادو گری کے دور چل لہا تھا اس وقت بڑی قطل و گارت چل لہی تھی دنیا میں جادو کے ولبطے کوئی بھی کسی کو نفتا دیتا فرشتوں نے جب یہ منظر دیکھا تو رب سے عرض کیا مولا یہ انسان کتنا بیکار ہے اس کا حال یہ ہے وہ ہے تب اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا یعنی فرشتوں کا کہنا ہے کہ مطلب یہ تھا کہ مولا ہم یہ سب کام نہیں کرتے ہیں ہم بھی تیری مخلوق ہیں مگر ہم یہ سب کام نہیں کرتے بلکہ یہ سب کام انسان کر رہے ہیں فرشتوں کے کہنا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں مگر ہم لوگوں نے آج تک یہ حرکتیں نہیں کی بلکہ یہ حرکتیں کون کر رہا ہے انسان کر رہے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ میں نے انسان کو غصہ دیا ہے عقل دیا ہے جس کی وجہ سے انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے میں نے اس کو نفس دیا ہے اس کو خواہشات دی ہے یعنی انسان تمہاری طرح نہیں ہے تمہیں ہم نے یہ ساری چیز دی ہی نہیں نہ عقل دی نہ غصہ دیا مطلب عقل سے مراد بے عقل نہیں ہیں وہ لوگ یعنی تمہیں غصہ نہیں دیا تمہیں خواہشات نہیں دی جیسے انسان کسی حسین و جمیر عورت کو دیکھ لے تو اس کے دل میں کچھ نہ کچھ خیالات پیدا ہوتے ہیں فرشتوں کے ہاں یہ سب نہیں ہوتا فرشتوں کے ہاں یہ سب نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی نے وہ چیزوں نے دی نہیں و یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں وہ چیزیں دی نہیں جو چیزیں انسان کو دی ہیں انسان کو یہ ساری چیزیں دی ہیں اس لیے انسان یہ ساری حرکتیں کرتا ہے اگر یہ چیزیں ہم تمہیں دے ہیں تم بھی یہی حرکت کرو گے تمہیں یہ چیزیں دی نہیں گئی اس وجہ تم سے یہ ساری حرکتیں ہوتی نہیں ہیں اور تم پارسا رب کے فرمان کا مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم سے ہی سب ہوتا ہی نہیں نہ ہم نے سب کیا انسان جس کو تُو نے صرف المخلوقات بنایا اور خلیفہ بنایا دیکھ اس کی کیا حرکتیں ہیں تب اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں یہ چیزیں دیئے ہیں اس وجہ سے ان سے ہی سب وہ حرکتیں ہوتے ہیں تو فرشتوں نے ارض کیا کہ مولا تُو اگر ہمیں بھی یہ چیزیں دے تب بھی ہم یہ حرکتیں نہیں کریں گے ہم کو بھی اگر یہ چیزیں دے دے تب بھی یہ حرکت نہیں کریں گے تب رہا فرمایا ٹھیک اپنی جماعتی ملائکہ سے دو فرشتوں کو لے کر آؤ دو فرشتوں کو لے کر آؤ اپنی ملائکہ اپنی جماعت فرشتوں کی جماعت سے دو لوگ دو فرشتوں کو لے کر آؤ ہم انہیں یہ ساری چیزیں دیتے ہیں جو انسانوں کو ہم نے دی ہیں اور یہ چیزیں دے کر کے ہم دنیا میں بھیجتے ہیں پھر دیکھنا کیا ہوتا اب ان لوگوں نے اپنے فرشت جماعت سے دو فرشتوں کو چنا اور لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے غورہ یہ ہمارے انہیں وہ چیزیں عطا کرتے حاضر ہوئے ان کا نام تا حاروت اور ماروت جب وہ حاضر ہوئے تو رب نے انہیں شہوت انسانی نفسانی دی غصہ بھی دیا اس کی وجہ سے ہماردھار کرتے ہیں کسی کو بھی ٹوٹ پار پھوٹ دیا پھوٹ دیا کار دیا کسی کو بھی نفٹا دیا انسان جو سب کام کرتا ہے نا وہ غصہ اللہ نے دے دیا جاؤ اور یہ بھی فرما دیا ہم تمہیں ایک ایسا عہدہ دیتے ہیں لوگ تمہارے پاس آئیں گے اپنی فریاد لے کر تم کو قاضی بنا کر پہنچا رہے ہیں ایسا علم تم کو دے رہے ہیں تم جو بھی فیسرہ کرو گے صحیح ہوگا تمہیں وہ ملکہ اور تمہیں وہ طاقت قوت دے کر بھیجا جا رہا ہے قاضی بنا کر پہنچا جا رہا ہے بابل شہر میں یہ دونوں آئے کہاں بابل شہر میں یہ دونوں پرشتے آئے اتارا گیا انسانی شکل میں ان دونوں کو کیا دے کر اتارا گیا وہی والا یار اتنا سونا مل لائے چاندی مل لائے یار یہ عورت مل لائے یہ لڑکی مل لائے تو یہ مل لائے تو یہ مل لائے یہ جو الٹی سیدھی خواہشات ہیں یہ ساری خواہشات ان کو دے کر کے پہنچایا گیا کہاں پر پہنچایا گیا بابل شہر میں بابل شہر میں پہنچا دیا اور ان کو ایک عہدہ دیا قاضی کا تاکہ لوگ ان کے پاس آئیں اور اپنی باتیں پھلیں اور رب نے فرمایا کہ تمہیں اسمعاظم بھی ہم دے رہے ہیں دن بھر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا لوگوں کی باتیں سننا ان کا حل کرنا رات کو اسمعاظم شام کو اسمعاظم پڑھنا رات کو اور جیسے اسمعاظم پڑھو گے تم فرشتوں کی بیچ میں فوراں آ جایا کرو گے پورا دن ان کے بیچ میں کچھ آ رو اور رات کو اسمعاظم پڑھو اور کہاں جاؤ فرشتوں کی جماعت میں آ جاؤ دیکھا رب زوجلال انہیں پہنچا دیا اب یہ دونوں آئے اور قاضی بن کر کے بیٹھ گئے لوگ اپنی فریاد لے کر آتے میرا یہ ہو گیا میرا یہ ہو گیا آپ یہ فیصلہ کرتے دھیرے دھیر ان کی شہرت بڑے وہ ہیں سمجھ میں آیا سب کو حجم حجم نہیں ہوتے یہ عہدے یہ عہدے بھی بڑے وہ ہیں اللہ رحم کرے جن کو مطلب آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کو دنیاوی عہدے ملتے ہیں تو وہ کم برباد ہوتے ہیں ہمارے ڈپارٹ کو اس قسم کے عہدے اگر مل جاتے تو ہمارا ڈپارٹ طور جلدی برباد ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عالم کے ساتھ ستر شیطان مقرر کی گئے ہیں ستر شیطان لگے رہے تھے ایک عالم کو تباہ اور برباد کرنے کے لئے اس کو راہی راستے سے بھڑکانے کے لئے شیطان جانتا ہے نا ایک ٹو سیمپل آدمی کو ایک نورمال آدمی کومن آدمی کو اگر ہم بہکائیں گے تو کام فائدہ ہوگا لیکن ایک مولانا کو اگر لے لیے اپنے کنٹرول میں تو پھر وہ تنجانے کتروں کو سمیٹ لے گا اس لیے اللہ جس پر کرم فرماتا ہے وہ حفاظت تو اب یہ قاضی صاحب بنے فیصلہ کرنے لگے تو چاروں طرف سہرت ہونے لگی لوگ آنے لگے اسی بیچ میں ایک عورت آتی ہے جو اپنے گھر والے کے خلاف شکایت لے کر گئے آئی بہت خوبصورت تھی ان دونوں جیسے اس کو دیکھا وہی شہبت بڑک اٹھی اور اس سے جو ہے تو وہی حرکتیں وہی باتیں سب کرنے لگ کیونکہ اسپیسل انسان بن کر رہ رہے ہیں اتنی ہے اللہ نے وہ ساری چیزیں انسان کو جو دی ان کو بھی دے دی تھی انہوں نے دیکھا تو ابھی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا تمہارا دین الگ ہے ہمارا دین الگ ہے وہ مجوسی تھی عورت یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم دونوں کا ملاب نہیں ہو سکتا بہرحال یہ اس کے ایڈریس پر پتا کر کے پہنچ گئے اس کے گھر وہی چیز شہوت بھڑک رہی نا اس کے گھر پہنچ گئے وہ جب گھر پہنچے پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا تب اس نے کہا کہ نہیں ایک شرط پر ہم اپنے آپ پر اپنے اوپر تم کو قبضہ دیں گے سمجھ رہے نا ایک شرط ہے یہ ہے تین باتیں ہماری مان لو تین باتیں اگر تم مان لوگے تو پھر ہم تمہارے ہیں بتاؤ بجا کونسی بات ہے پہلی بات تو یہ ہم کو اسم آزم سکھاؤ ہم کو اسم آزم سکھا دو ہم تمہارے ہو گئے پھر تم تم کو ہمارے پر پورا قبضہ حاصل ہوگا پھر استعمال نایج یہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ اسم آزم خدای راز ہے سب کو بتانے کی اداجت اس کو نہیں ہے اسم آزم ہے یہ منع کیا گیا کسی کو نہیں بتانا وہ نہ سب برباد ہو جائے گا ہمارا نہیں یہ نہیں بتائیں گے اچھا تو دوسری شرط ہے کیا میرے گھر والے کا قتل کر دو گھر والے ہی مر جائے گا پھر ہم تمہارے انہوں نے کہا نای پھرستے تھے نا جانتے تھے قتل گناہ عظیم ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں کر سکتے ہم پھر تیسری شرط یہ ہے کہ تم ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ شرط بھی تھی کہ تم ہمارے بت کو سجدہ کر لو ہم تمہارے ہو گئے نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا شرک ہے یہ اچھا چلو آخری شرط یہ ہے کہ تم سرابی پیلو سراب پیلو ہم تمہارے ہو جائیں گے یہ نہیں کر سکتے نہ کرو یہ نہیں کر سکتے نہ کرو لیکن اگر تم ہمیں اپنانا چاہتے تو کیا کر لو شراب آخری اسے اگر تم نے پی لیا تو ہم تمہارے ہو گئے پھر اس تو ان دونوں نے گور کیا کہ سراب پینا سراب پینا تو حرام ہے سرک تو ہے نہیں کفر تو ہے نہیں حرام ہے نہ طرح چھوٹا ہے ان سرطوں کے مقابلے میں یہ چھوٹا گناہ ہے اس کو پی لیں گے تو جالکل بڑی نہیں ہوگی معافی طرح بھی کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پکا وعدہ تم ہماری ہو جاؤگی ہاں کب یہ سراب پیلو ٹھیک ہے سراب ہم نے پی لے رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم تمہارے تم ہمارے انہوں نے سراب اس کو پلا دیئے لوگوں کو اور جیسے ہی ان لوگوں نے شراب پیا شراب کو ام الخبائس کہا جاتا ام الخبائس خبیس چیزوں کی ماں کیا شراب جیسے نے شراب پیا سمجھو سب جرم کر دیئے کوئی ٹھکانا اس نے شرک کر دے کفر کر دے کوئی ٹھکانا اس کا کیا کیا کر دے بھئی ہو یہاں سرابی پا تا بیچ روڈ میں بڑی ڈھنڈی ڈھنڈی آوا آ رہی تھی بڑی یہاں ڈھنڈی ڈھنڈی آوا تھی یہاں کتا گیا ٹانگ اٹھا کے شروع کر دیا اور وہ سرابی سوچ رہا ہے کہ کوئی جام پلا رہا ہے سرابی اپنے دن میں کہتا ہو ساگیا اور پلا اور پلا ان لوگوں کا حقیقت میں ایسا ہی حسن ہوتا ہے یہ تو ایک لطیفہ تھا حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہے ام الخبائس سراب پیا جیسے ہی سراب پیا ہو گئے مست جب مست ہو گئے تو بدھ کو سجدہ بھی کروا لیا اس عورت میں جیسے ہی اس کا گھر والا آیا تو اس گھر والے کو بھی اپنے قتل کروا دیا اور اس کے بعد اسی سرابی کے حالت میں سراب کی نم نشے کے حالت میں عورت نے بہلا پھسا کر کے جو ہے تو اب چونکہ خواہشت بھڑک چکی نا بلکل بہلا پھسرا کر کے سراب پلانے کے بعد میں قتل بھی کروا دیا شرک بھی کروا دیا اور کیا کہا گئے نہیں بتاؤ تو اسم اعظم تو خواہشت اب اپنے پھیلیں ملے لیا اسم اعظم بتا تو نشے کے حالت میں انہوں نے اسم اعظم بھی بتا دیا جیسے انہوں نے اسم اعظم بتایا عورت نے اسے پڑھا اور وہ آسمانوں کی طرف چلی گئی جوایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی روح کو ایک فرشتے سے معلق کر دیا جس کا نام ہے اس فرشتے کا اس سدارے کا نام ہے زہرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ بعد کاف اب حضرت عدریس علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے اب جب ان کو ہوش آیا ان دونوں کو تو دیکھا کہ آدمی بھی مرا پڑا ہے بت کو سجدہ بھی ہو گیا عورت بھی گول ہے اور اسم آزم بھی بھول گئے وہ کیونکہ راستانہ بتا دیا یہ اسم آزم بھی بھول گئے بڑے گھبرائے کہ اب کیا ہوگا یہ تو جرم پر جرم کفر پر نہ جانے کیا سے ہم نے کٹ ڈالا اب اس وقت نبی حضرت عدریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ حضور والا رب کی بارگاہ میں دعا کر دیجی ہم سے غلطی ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیا کہا تھا انہوں نے یہ انسان جس کو تُو نے خلیفہ بنایا ہے یہ تو بڑا فسادی ہے پوری دنیا کو خون سے رنگین کر رہا ہے ترہ ترہ کے فتنے مچا رہا رب نے کیا کہا تھا ہم نے وہ چیز عطا کیے جو تمہیں نہیں دیئے وہ چیز اگر ہم تمہیں بھی دیں تم بھی یہ حرکت کر سکتے ہو تو انہوں نے کیا کہا تھا تُو ہمیں وہ چیز دے پھر دنیا میں پہنچا تب بھی ہم ویسے ہی رہیں گے جیسے یہاں سے جائیں گے اور کیا ایسا ہوا ایسا ہوا کہ جیسے آئیتیں اسے بچے سب تواہ ہو برباد ہو گیا سب ختم ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے رفکی بارگاہ میں دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لئے مغفرت بانگی دعا قبول ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دنوں بعد اللہ نے وہی بھیجی پیارے ادریس ان سے کہہ دو اگر یہ توبہ کر رہے کرنا چاہتے ہیں انہیں دو اختیار دیا جاتا ہے ایک یا تو یہ دنیاوی سزا کو قبول کر لیں یا پھر آخرت کی سزا کو قبول کریں دو میں سے یہ سزا تو انہیں ملے گی اس لیے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ انسان کو ہم نے وہ چیز دیئے جو تم کو نہیں دیئے مگر انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ چیز دے کے پہنچا ہم ویسے ہی آئیں گے اس لیے انہیں سزا تو ملے گی مگر اختیار ہے چاہے دنیاوی سزا بھوگ لیں یا آخرت کی سزا بھوگ لیں انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں آخرت کی سزا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس کی کوئی انتہا جسے رب نے آخر میں جہنم میں ڈال دیا سب ختم ابھی تو ہے نا ابھی دنیا ہے قیامت آنے والی ہے ابھی جنت ہی جنت میں جائیں گے جہنم ہی جہنم میں جائیں گے یہ سب آپ کو بالو میں ہے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا لیکن اس کے بعد آخرت کے بعد سب ختم پھر کچھ چیز نہیں نہ کوئی کا انتظار ہے نہ کچھ ہے جو ہے سو بس وہی جو جنت میں جنت میں جو جہنم میں جہنم ایسا نہیں کہ دو چار کروڑ سال کے بعد پھر دنیا قائم ہو ایسا نہیں ختم سننے ناٹ پٹا لگتا ہے یار یہ ایسا کہتے ہیں کچھ دنوں بعد تو ہوگا پھر کچھ نہیں ہوگا ہو سی جائے گا اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں آخرت کی سزا منظور نہیں ہیں ہم دنیا کی سزا کیونکہ دنیا بھی سزا کے لیے آخر میں کوئی انتہا ہے دنیا جب تک ہے جب تک سزا ہوگی پھر قیامت کے بعد سب کام ختم انہوں نے کہا کہ ہم کو دنیا بھی سزا دی جائے اللہ تبارک و تعالی نے فرستوں کو حکم فرمایا انہیں لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دو اور بابل کے کوئے میں نے الٹا لٹکا دو کوئے میں آگ جل رہی ہے استغفراللہ لا ایرہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئے میں آگ جل رہی ہے اور دونوں فرست دونوں ہارو تمہارو دونوں الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور آگ میں ان کا بدن جھلس رہا ہے یہ سزا ان کو قیامت تک قیامت کے پہلے پھر اللہ تبارک و تعالی جو چاہے کرے گا وہی فرمایا گیا یہ ہاروط اور ماروط لٹکے لٹکے بھی ابھی بھی یعنی اس میں لٹکے ہوئے ہیں ابھی بھی جو شیطان اور جو شیطانی طور طریقے کو پناتے ہوئے بہت بڑا تفسیائی بن جاتا ہے بہت بڑا یوگی جوگی بن جاتا ہے مطلب بلکہ پکے پندہ بن جاتا ہے نا اور جب اس کو کوئی کمال حاصل ہو جاتا ہے تو وہ آخر میں آخر میں تعلیم لینے کے لیے اپنی روحانیت اپنی جو اس کو مل جاتی ہے پاور جو اس کو مل جاتا ہے اس پاور کے ذریعے وہی پہنچتا ہے وہ اور وہاں سے وہ لٹکے ہوئے آگ میں جلتے ہوئے بھی اسے یہ چیز تعلیم سکھاتے ہیں وہ منع بھی کرتے ہیں کہ ہم تو آزمائش میں تھے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تم لوگ یہ سب چیز نہ سیکھو مگر جب نہیں مانتا کوئی تو اسے سکھا دیتے ہیں اور وہ آ کر دنیا میں آتنگ بچاتا ہے حاروت اور ماروت بابل کے کوئے میں آج ہی الٹے لٹکے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترم حضرت عمل ممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور اس نے حضور کا پتہ پوچھا اور نے بتایا کہ حضور تو پردہ فرما گئے اور اس نے اپنا بتایا کہ یہ ایسا ایسا معاملہ ہے میرا یہ معاملہ ہے میرا یہ معاملہ ہے اور میں جادو سیکھ کر کے کمال حاصل کر لی اور مجھے جو ہے سیطان ایک سواری کے شکل میں ملا اور میں اس میں بیٹھ کر کے بابل پہنچی اس کوئے میں جہاں ہارو تو مارود الٹے رٹکے ہوئے اور وہاں سے میں نے یہ جادو کے کمال کو سیکھا ہے میں جو چاہوں کر لوں آپ دیکھتے رہو میری نظروں کے سامنے میں ابھی مٹی کو گہوں بنا کر کے زمین میں دفن کر دوں گی اور اس کے بعد زمین سے گہوں نکلے گا آٹا بنے گا اور دیکھتے دیکھتے روٹی بن جائے گی اور آپ سب دیکھتے رہو کہ کوئی کرنے والا نظارہ نہیں آئے گا یعنی یہ کمال کہ ہم فصل بھی اگا دیں گے گہوں بھی کر جائے گا روٹی بھی پک کر سامنے آ جائے گی یہ سب کمال ہم نے وہاں جا کر کسی کا کہاں پر ہارو تو مارود اللہ نے وہی فرمایا وَمَا اُنزِلَ عَلَى الْمَلَاكَيْنِ مَلَكْ مَنِے فَرِشْتَةً مَلَاكَيْن مَنِے دو فرِشْتے اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہارو تو مارود پر اترا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ آَحَدٍ وہ کسی اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے حَتَّى يَقُولَا اِنَّمَا نَحَنُوا فِتَنَا یہاں تک کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم تو آزمائش میں ہیں اور ہم آزمائش میں ہیں تم نے یہ سب سیکھو گربر ہے معاملہ فَلَا تَقْفِرْتُ تُمْ کُفْرِ نَكَرْنَا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَلِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْيَ وَزَوْجِ تو ان سے سیکھتے ہیں وہ جسے جدائی ڈالیں مرد اور عورتوں مرد اور اس کی عورت میں یعنی جادو وغیرہ سیکھنے کے بعد اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی اس قسم کے جادو سیکھنے والے جو ہے مرد اور عورت کے درمیان کیا جالتے ہیں جدائی جالتے ہیں یعنی اتنا برا گندہ کام ہے یہ گھنونا کام ہے یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا بیان فرما رہا ہے کہ اسپیشلی طور پر یہ جادو سیکھتے تھے تاکہ لوگوں کے درمیان جدائی پیدا کریں آگے آیت ہے انشاءاللہ جو آج جکڑا آیت کا بچا ہے اس کو اگلے افتاں اور بیان کریں گے بچ اتنا سمجھ نہیں دیئے کہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو خواہصات نفسانی دے کر کے بھیجا ہے اور یہ انسان اس سے پرہیش کرتا ہوا بچتا بچاتا اپنے رب کی بارگاہ میں جب جبین نیاز رکھتا ہے رکو میں گرتا ہے سجدے میں گرتا ہے خدا کی حمد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بطور مباحات فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں ہم نے تمہیں تو تمہیں یہ سب چیزیں نہیں دی مگر انسان کو ساری چیزیں دی ہیں بی بی بچے دیئے خواہصات دی ذمہ داریہ دی کھانے پینے کی خواہصات دی اس کو کمانے کی جذبے دیئے یہ ساری چیزوں میں لپٹ ہو کر کے بھی مذکول ہو کر بھی ساری چیزوں سے بچ بچا کر ٹیم لے کر کر آخر فجر کی نماز میں ہماری بارگاہ میں آئی گیا زہر میں ہماری بارگاہ میں آئی گیا آسر میں آ گیا مگرم میں آ گیا عشاء پڑھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے اگرچہ تم راتوں دن میری حمد میں لگے رہتے ہو فرشتوں مگر ان کا اس تھوڑے تھوڑے سے وقت میں آ کر کے میری حمد میں لگنا میری تعریف و توصیف کرنا میرے سامنے سجدے میں کرنا تمہاری ہماری وقت تسبیح سے بھی مجھے افضل لگتا ہے تم رات و دن میری حمد میں لگے ہو مگر ان کا تھوڑی دیر کیلئے میری بارگاہ میں حاضر ہو کر زبین نیاز کو سجدے میں رکھنا تمہاری عبادت سے بھی بہتر ہے میرے نزدیک ان کی یہ عبادت اس لیے کہ انسان طرح طرح کی خواہشات میں ذمہ داری و مول جا ہوا ہے ہاں یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی نماز کو ٹائم سے ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرشتوں سے فرماتا ہے یہ میرے نزدیک تم سے بھی افضل ہیں تم سے بہتر ہیں ان کی عبادت تم سے بہتر ہیں حالانکہ فرشتے ایک لمحے ایک سیکنڈ کے لیے بھی رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتے اللہ نے ان کو کہنے پر لگا دیا تو جب سے پیدا ہوئے ہیں سبحان اللہ دوسرا کوئی کام نہیں کسی کو الحمدللہ پڑھنے میں لگا دیا الحمدللہ الحمدللہ ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہو رہے اللہ اکبر تو اللہ اکبر کہنے میں لگے ہیں اب آپ بتائیے کہ ان کی عبادت کتنی نرالی ہے ایک لمحے کے لیے بھی وہ خدا کی یاد سے غافل نہیں اور ہمارا حال یہ ہمارا حال یہ پورا دن غافل مگر جب فجر کا وقت آئے تو مسجد میں حاضر ہو گئے کل دس پندرہ منٹ کے لیے زہر میں پندرہ منٹ کے لیے اثر میں دس پندرہ منٹ کے لیے مغرب میں دس پندرہ منٹ کے لیے عشاء میں دس پندرہ منٹ کے لیے بس مگر اللہ فرماتا تمہاری اس عبادت سے بھی افضل میرے نزدیک ان کی عبادت ہے ہاں اور اب جو فجر بھی گول زہر بھی گول اثر میں گول مغرب میں گول عشاء میں گول فجر میں جمعہ میں حاضر دو رکعت پڑھ کے وہ بھی گول ان لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ پرستو تم سے بھی افضل ہے یہ جو فجر بستر میں سو رہا ہو زہر کے وقت گپ سڑاکے میں لگا ہو لوڑوں کیل رہا ہو آسر میں مٹرگستی کر رہا ہو مگرم میں بے وقوپی والی باتوں میں لگا ہو عیسیٰ میں ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہو کہ اللہ ان لوگوں کے لئے کہے گا کہ یہ تم سے بھی بہتر ہیں ہرگز نہیں وقت پر خدا کی بندگی بھی کرتا ہے وہ انسان اشرف المخلوقات ہے جو ساری ذمہداریوں کو نبھاتے ہوئے اپنے رب کی حمد و سنہ کرتا ہے رب کی تعریب کرتا ہے اور جو انسان ایسا نہیں وہ انسان تو جانوروں سے بھی بدتر ہے اشرف المخلوقات تو چھوڑو نہیں سمجھے آپ ایسا ہی سراب پیئے اشرف المخلوقات زنا کرے اشرف المخلوقات چوری کرے اشرف المخلوقات سٹا کھیلے اشرف المخلوقات نماز نہ پڑے اشرف المخلوقات باپ کو لات مارے اشرف المخلوقات نہیں یہ سب لوگ نہیں اشرف المخلوقات سے مراد وہ ہے جو دنیاوی کام بھی نبتائے رب کی حمد و سنہ بھی ٹائم سے کرے یہ بندہ اشرف المخلوقات اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کی عبادت پر فرشتوں کی جماعت کے سامنے مباہات فقر فرماتا ہے میں نے ان بندوں کو پیدا فرمایا ہے میرے یہ بندے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تراشِ معاشر حیران ہے پریشان ہے پسینہ بہا رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں جیسے ہی زہر کا ٹیم ہوا ہاتھ جھڑائے وضو کیا مسلح پر کڑے ہو گئے سبحان اللہ رات میں سوئے ہیں تھکے ہیں پریشان ہے نیند نہیں کل رہی ہے مگر اللہ کی مرادی نے کہا لاک نیند نہیں ان کی کھل رہی ہے مگر سب چھوڑ چھاڑ کر کے اونگتے ہوئے لہراتے ہوئے میری بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ اپر کی صدائیں بلند کر کر سجدے میں گرتے ہیں یہ بندے اشرف المخلوقات ہیں سمجھ میں آیا ہاں جوڑا غور کریے حضراتِ محترم زندگی کیسے گزر رہی ہے کیسے زندگی گزر رہی ہے یہ زندگی کوئی زندگی ہے کیسے زندگی گزر رہی ہے رب نے کیا کیا نے تمہیں عطا فرمایا اور تم نے کیا کیا رب کے لیے کیا ذرا غور تو کرو اس پر ایک دکان جس کی دکان پہ آپ کام کر رہے ہو چار ہزار روپے مہینہ دے اور آپ اس کے ٹیم سے نوکری نہ کرو ٹیم سے ڈیوٹی نہ کرو ٹیم سے صرف حاضر نہ ہو پھر دیکھو وہ تم سے ناراض ہوتا ہے کہ خوش ہوتا ہے لیٹ ہو کر کے دیکھو ٹیم نہ نباؤ اللہ رب العزت نے ایک سے ایک نعمتیں ہوں اور آپ کو عطا فرمائی مگر ہمارا حال یہ ہے کہ نافرمانی اوپر نافرمانی گناہ پر گناہ اللہ رب العزت سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالی اپنی عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے وہ زندگی اچھی نہیں جناب خاص کر کے نوجوانوں سے میں گدارش کروں گا اچھی عادت نہیں ہے اگر اب آپ لوگ نماز کی طرف توجہ نے دیا آپ نے تو بڑھاپے تک نمازی نہیں بن پاؤ گئے اور ابھی نمازی بن گئے تو انشاءاللہ پوری زندگی پر مزائے گا یہ تجربہ ہے وہی بڑھا بے نمازی ہوتا ہے عام طور سے جو جوانی میں بھی نماز نہیں پڑتا اور عام طور سے دیکھا گیا جو نمازی ہوتے ہیں یا تو وہ اللہ کے فضل سے کرم سے انہیں کسی نے سکھایا تو وہ نمازی بن گئے بڑھاپے میں وانا جو لوگوں کو لگاؤ سرو سے رہا آتا ہے وہ بڑھاپے میں بھی نمازی بنے رہتے ہیں توجہ دیجئے درہا اس پر یہ غور کرنے والی بات ہے درس کا مقصد یہی ہے نماز کی طرف آئیے اللہ اس کے رسول کی باتوں کی طرف آئیے یہ زندگی اس طریقے مزیع بیکار ہے اچھا کھاؤ اچھا پیو اچھے مکان میں رہو اچھا کپڑے پہنو اچھی عشو عصد کی زندگی گدارو مگر خدا کو نہ بھولو چلو زمین پر اڑو آسمان پر لیکن خدا کے بندوں خدا کو نہ بھولو اللہ رب العزت اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل مجھے اور آپ سب کو نیک بات اور عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے نرود پاک پہنے اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا وملیانا محمد معاہدن جود والکرم والیہ وصحابی و باریک و سلم صلات و سلام علی کے یا رسول اللہ